ایم ایم کا چیک مل جائے تو آپ اس میں کون سے امام ڈالیں گے لاکھ کروڑ یا پھر اس سے بھی زیادہ جو آپ یہ تقدیر میں لکھا ہے اللہ کے سواہ سے کوئی نہیں بدل سکتا یہاں میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی تکلیف بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے جس دن انسان کو موت آجاتی ہے کتنی تکالیف مسئیبتیں پروکابٹیں پریشانیاں ایم ایم کا چیک مل جائے تو آپ اس میں کون سے امام ڈالیں گے السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج کا جو ٹوپک ہے وہ سب سے خوبصورت اور سب سے امنا ٹوپک ہے کیوں نہ کہ اس ٹوپک میں ذکر دعا کیا جا رہا ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو آئیم پانسو ہزار دو ہزار آپ تو لاکھوں یا کروڑوں میں امام ڈالیں گے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دعا کو آئیم ایف چیک میں کنمٹ کر دیا ہے اللہ نے آپ کو آئیم ایف چیک دے دیا ہے بس آپ پہ کام ہے اس کو کس طریقے سے مینٹین لکھنا آپ چاہے تو اپنی دعا میں تھوڑی چیزیں مانگ سکتے ہیں ہزار پانسو اگر کوئی شخص چاہے تو وہ زیادہ بھی مانگ سکتے ہیں لاکھ کروڑ یا پھر اس سے بھی زیادہ اور جو لوگ ایمان لائے تتمع انو قلوبہم بذکر اللہ اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے اللہ بذکر اللہ تتمع انو القلوب اور جانے رکھو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے اور اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون پہنچتا ہے اب دیکھنے کی بات دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر بھی کیا رکھ دیا ہے سکون رکھ دیا ہے یہ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو آپ کی زندگی چل رہی ہے اس پر کوئی پریشانی نہ ہے یا کوئی تکلیف نہ ہے it is not possible جو آپ یہ تکدیر میں لکھا ہے اللہ کے سواہ سے کوئی نہیں بدل سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہنا ہے اگر یہ بات ہوتی ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی ذاتی زندگی میں کتنی تکالیف مصیبتیں پرکاوٹیں پریشانیاں برداشت کی اللہ نے ان کے اوپر ڈالی لیکن انہوں نے برداشت بھی کی ثابت قدم رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے جو مومن ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے دعا کے ذریعے اور دوسری thing صبر کے ذریعے اللہ کی رضا پر راضی رہ جانا اس کا کیا مطلب ہے فِ الدُّنِيَا حَسَنَا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہ جانا وہ ایک دعا ہے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھیں کہ مصیبت میں بھی یہ دعا سکھا دی گئی ہے دنیا میں بھی موت ہے اللہ ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور بے شک تیری طرف بھی چول چلے جائیں گے اور یہ جو مصیبت ہے یہ بھی تیری طرف سے آئی ہے اور تیری طرف بھی واپس چلے جائے گی یقین جانے دنیا میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی تکلیف بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے جس دن انسان کو موت آ جاتی ہے بہانہ تھا بندے کی طبیعت خراب تھی جی کیا ہوا بیمار تھا اچانت طبیعت خراب ہو گئی پوت ہو گیا بندہ ختم بیماری آٹومیٹک ختم ہو جانا ہے اس میں کوئی دیز نہیں لگنی تو میرے بھائی ہر جگہ ہر وقت اللہ کو ضروری رکھنا بہت ضروری ہے تو it is depending on جو کہ آپ اپنے ای 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 ایف چیک کو کس طرح use کر سکتے ہیں یہ depend آپ پہ ہے کہ آپ چاہیں تو پانچ سو ازار بھی لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو لاکھوں اربوں انٹ بلینز ملینز میں بھی جا سکتے ہیں اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اللہ میرے اور آپ کے لئے نصیب فرمائے کیونکہ ہمیشہ اپنے نیک نصیب کی دعا کرتے رہیں کیونکہ آپ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسا ہم سفر نہ دے دے جو مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دے بلکہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ہم سفر دے جو ہمیں وقت سے پہلے بڑا نہ کریں بطلب ہماری میٹلی صحت کا ہمارے میٹلی سکون کا خیال رکھیں اور بہت سے دعاوں میں ہمارے سنگل یوٹ گلپ کو لازمانی فالو کریں اور جزاک اللہ فر ڈیٹ